السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں میٹا ورس پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ کچھ ایسے کوئنز جن کی اگر مالیت کو آپ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو ان کی قیمت پچیس روپے بھی نہیں بنتی اور میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ایسے کوئنز اور جو مجودہ اس وقت مارکٹ کی صورتحال ہے اگر آپ ان کوئنز میں صرف پیس بیس ڈالر بھی انویسٹ کر لیتے ہیں تو یہ کوئنز آپ کو چند آنے والے مہینوں میں ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف بڑھیں میں آپ کو اپنے سبجیکٹ کا یہی پہ ایک انٹرو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو کے دو سبجیکٹ ہیں فرسٹ اس میٹا ورس کوئن انڈر ویلیو اور سیکنڈ لانگ ٹرم یہاں پر اکثر ہمارے دوست جو ہیں یعنی کہ جو فالورز ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں ان کوئنز کو بائے کرتے وقت اور ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ویڈیو کا سبجیکٹ کیا تھا تو دوستو ایک سبجیکٹ تو سبھی سمجھ جاتے ہیں کہ بعد میٹا ورس کے پروجیکٹ کے اوپر ہو رہی ہے سیکنڈ سبجیکٹ سبھی اگنور کر دیتے ہیں کہ آخر یہ کوئنز آپ کو بتائے کس مقصد کے لیے گئے تھے تو دوستو اس کا مقصد ہوگا لانگ ٹرم اور یہاں پہ آپ لانگ ٹرم کو جو کنسیڈر کریں گے وہ فور سے سکس منت کے درمیان ہوگا اور یہ آپ کے ٹونٹی ڈالر آپ کے ٹو ہنڈرڈ میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کرنا پڑتا ہے کرپٹو کی مارکٹ میں سبر کا مظاہرہ اگر آپ ان کوئنز کو بائے کر کے یہ محسوس کریں کہ اگلی صبح ہی ان کے پرائز بھڑ جائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کمپلیٹلی بیکار ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو یہیں پہ لیو کر کے جا سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ کے اندر اس چیز کا مادہ وجود ہے کہ آپ ان کوئنز کو بائے کر کے سبر کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو بڑھتے ہیں ان کوئنز کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور اس کا نوٹیفکیشن ڈیریکٹ آپ کے موبائل تک پہنچے تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے کہ تو بڑھتے ہیں کوئنز کی ریویو کی طرف اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو کونٹنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تین کوئن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کی ویلیو اس وقت ایج کوئن کی وہ ہے ڈالر میں بی سینڈ کی یعنی کہ آپ ایک ڈالر میں ایک کوئن پانچ جو ہے کونٹٹی میں خرید سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمارے تمام دوست جو سٹاک مارکٹ میں نقصان کر چکے ہیں اور ان کو اس وقت کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ٹریڈ کرنے کے لیے وہ اپنی ٹریڈ کرپٹو میں آ کر کہ آغاز میں ہی میٹا ورس کے ان جیسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک ان کا ایکسپیرینس بھی یہاں پر بحال ہو جائے گا اور انہیں انٹری بھی ان کوئنز میں مل جائے گی جن کے پروجیکٹ بھی سٹرونگ ہیں کیونکہ موسٹلی جب ہم کسی نئے کام میں انٹر ہوتے ہیں مان لے کہ کوئی بھی آپ میں سے ہمارا دوست مان لے کہ وہ سٹاک میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ بھئی میں کون سا سٹاک اس وقت مارکٹ کا خرید ہوں آپ بائی نہیں کر پائیں گے لیکن کرپٹو میں اس وقت میٹا ورس کا ایک اتنا بڑا نام ہے اور میٹا ورس کا ایک کوئن اگر آپ کو بیس سینٹ میں ملتا ہے اور آپ کے پاس اگر سٹاک مارکٹ کا بھی تجربہ ہے تو آپ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو جیسی مارکٹ میں انٹری وہ بھی میٹا ورس کے پروجیکٹ میں ملے اور بیس سینٹ کے کوئن میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ بیس ڈالر سے اپنے اس تجربے کا آغاز کرتے ہیں تو دیفینٹلی آپ کو دونوں اس وقت کے بزنس میں فرق نوایا دکھائی دے گا تو بڑھتے ہیں دوستو پہلے کوئن کی طرف جس کوئن کا میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ڈی سینٹر لینڈ ڈی سینٹر گیمز ہے ڈی جی کی اور اس کا جو کوئن کا نام ہے وہ بھی ڈی جی ہی ہے یعنی کہ ڈی سینٹرل گیمز اور اس کی اگر ہم پرائس کی بات کریں تو ابھی جو میں آپ کو لائی بھی پرائس دکھاؤں گا فیلال یہاں پر اس کی ویب سائٹ پہ اس کی پرائس آ رہی ہے زیرو ون یعنی کہ فورٹین سینٹ کا ہمیں یہ کوئن دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی لانچنگ کی دوستو تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نیو لسٹنگ کوئن نہیں ہے پہلے تو آپ کا مائنڈ کلیر ہو جائے یہ لانچ ہو چکا ہے دوہزار اکیس اکتوبر میں اور اس کے بعد یہ ڈی سینٹر لینڈ جو گیمنگ تھی یعنی کہ مانا اور سینڈ کے جو پروجیکٹ ہیں اس سے جا کر کے یہ ریلیٹ ہوتا ہے اور آگے اس کی جو کچھ نیوز ہے انگلیش میں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ جو آن لائن پوکر شکر کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہو گا ان چیزوں کا یہ اس سے جڑی ایک کوائن کی یہ ایک سنکھیا ہے اور اس میں اگر آپ مثال کے طور پر انٹر ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت پوری دنیا میں گیمنگ کا کتنا زور ہے اپنے ریجن کی آپ بات نہ کریں پوری دنیا میں اس وقت گیم کے پروجیکٹ کو اگنور نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ڈی جی جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی سٹرونگ پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے انٹری کہاں ہونی چاہیے یہ میں آپ کو کوائن مارکٹ کیاپ کی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر کہ آپ کو اگاہی دینے والا ہوں اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی مزید وہ وضاحت دے رہا ہے کہ جی سات ملین ریبنیو اس نے جنریٹ کیا فلانی سے فلانی تاریخ تک تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لئے اتنا کوئی اہم موضوع نہیں ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیکنڈ کوئن کی طرف اور سیکنڈ کوئن میں نے آپ کے لئے دوستو اوپن کر لیا ہے اس کا نام ہے مونی مونسٹا انفینٹی اور سترہ سنٹ کی یہ اس وقت اپنی ویلیو رکھتا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو کہ یہ لانچ کا بھوا تو لانچ یہ سپٹمبر دوہزار اکیس میں ہوا پلیئر ٹو ارن کا یہ بھی پروجیکٹ ہے اور ایکسی انفینٹی بلوکچین گیم سے یہ پاپولر اس کے ساتھ سیمیلریٹی رکھتا ہے اب میں سمجھتا ہوں دوستو کہ یہ بھی کوئن کل کو ون ڈالر ٹو ڈالر سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر سکتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اس کی تھوڑی سی بھی مارکٹ ہائٹ کریئٹ ہوگی کوئی بھی اس کا پروجیکٹ تھوڑا سا بھی ورک کرنا شروع ہوگا تو میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئن ایک ڈالر اس کے لیے اچیو کرنا بڑی ہی چھوٹی بات ہے اب بڑھتے ہیں تھرڈ کوئن کی طرف اور اس کے بعد آپ کو میں ان میں انٹری کب لینی ہے اس کے لیے مارکٹ لے کے چلوں گا تو دوستو لاسٹ میں جو کوئن اس وقت آپ کو بیس سینٹ سے بھی کم پرائز میں مل رہا ہے فیلحال اس کا نام ہے ویکس پی اور دو ہزار ستنہ دسمبر میں یہ لانچ ہوا تھا تب تک یہ میٹا ورس کا پروجیکٹ نہیں تھا دیٹس وی یہ کوئن مارکٹ میں کافی دیر تک سلو رہا اب لہٰذا یہ مارکٹ میں میٹا ورس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور این ایف ٹی اپلیکیشن وغیرہ وہ گرہ میں یہ انٹر ہو چکا ہے یعنی کہ دوستو اگر میں آپ کو یہاں پر ان کی ساری فنکشن اور افادیت بتانے بیٹھوں گا تو ویڈیو تک قریباً آدھے گھنٹے کی ہو جائے گی تو لہذا ویڈیو کو مزید شورٹ رکھنے کے لیے جتنی ان کی حاصیت تھی وہ میں نے آپ کو موزوبانی بتا دی ہے اب بڑھتے ہیں مارکٹ کے طرف تاکہ آپ اس میں ایک زبردست وے میں انٹری لے سکیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ آپ کے سامنے میں نے ڈی جی کوئن کو اپن کر رکھا یعنی کہ ڈی سینٹرل گیمز اس کوئن کا مکمل نام ہے اور ہمیں اس وقت یہ تیرہ سینٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی لیے میں نے آپ کو دوستو کہا تھا کہ جو ویب پہ ریٹ آ رہی ہوتے ہیں وہ ایکیریٹ نہیں ہوتے لہٰذا یہ تیرہ سینٹ پہ آ چکا ہے آل ٹائم ہائی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آل ٹائم ہائی دوستو اس کا سکسٹی سینٹ ہے اور اگر کمپیریزن کریں تو اس میں تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ پرائز ڈاؤن فال کا شکار ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے ڈی جی اس کوئن کو مارکٹ کے اکورڈنگ ابھی صرف دس سینٹ میں بائی کرنا ہے اور وہ بھی بیس ڈالر سے زیادہ آپ نے اس میں ایک روپیہ انویسٹ نہیں کرنا اور یہ کوئن سبھی کوئن آپ کو پینکک سویپ پہ ایزی لی بائی کرنے کو مل جائیں گے تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو نیکسٹ کوئن کے بارے میں بھی بتاؤں ذہن میں رکھئے گا دوستو کہ جب بھی آپ کوئی کوئن بائی کرنے لگے چاہے وہ میٹا ورس کا ہو چاہے کسی سے بھی جڑا ہو چاہے وہ ڈائی فی کا پروجیکٹ ہو آپ نے اس میں انٹری لینے سے پہلے یہاں پر کبھی بھی پلس کا سائن نہیں دیکھنا پانچ پرسنٹ کبھی پلس ہو تو آپ رک جائیں ویٹ کریں یہاں پر آپ کو مائنس آتا دکھائی دے تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اسے کہاں پر بائی کرنا ہے اب بڑھتے ہیں سیکنڈ کوئن کی طرف تو دوستو اب میں نے اوپن کر لیا ہے مونی کوئن یعنی کہ مونیسٹا انفینیٹی اور ایکسی انفینیٹی سے جا کر کے اس کی اب جو شاہے ہیں وہ ملنے والی ہیں تو یہ ون ڈالر سے مسلسل کریش کر کے سیونٹین سینٹ پہ آ چکا ہے اور دوستو اس میں بھی آپ کی انٹری ٹوئنٹی ڈالر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور رینک وائز دوستو یہ دونوں کوئن بڑے ہی سپرب ہیں اور اس کی جو انٹری ہے دوستو اب کی جو آپ سے میں جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے چودہ یا پندرہ سینٹ میں اس کوئن کو بائی کرنا ہے اور آپ کو یہ کوئن دونوں کوئن جو ہیں وہ سکس منت کے اندر ایک بہت ہی اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں اور اس کوئن کو تو دوستو آپ نے بلکل بھی اگنور نہیں کرنا آپ بڑھتے ہیں لاسٹ کوئن کی طرف تو دوستو باقی کوئن کی طرح ویکس پی بھی ففٹی سینٹ سے اس وقت کریش ہو کر ایٹین سینٹ پہ آ چکا ہے اور دوستو میری ایک نیچر رہی ہے اور ہمیشہ میں ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز کی ہماری ویڈیو میں آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر یہی بات بتاتا ہوں کہ یہ سبھی کوئن آپ کو کسی بھی وقت پیک پہ بائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میری ریکمینڈیشن زیادہ تر کسی بھی پروجیکٹ کی ہو چاہے وہ میٹا ورس کی ہو ڈائی فی کی ہو کسی بھی پروجیکٹ کی میں ہمیشہ آپ کو تب ریکمینڈ کرتا ہوں جب وہ کوئن اپنی ٹوٹل ورث کھو چکے ہوتے ہیں اور ان کے ریکور کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر دوستو فیرلی آپ کو جو میں اڈوائز کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ نے ویکس پی میں پندرہ سینٹ میں انٹری لینی ہے اور ابھی اگر اس کی فلیکچوشن دیکھیں تو سیونٹین سیونٹی تھری اور نائنٹین ففٹی ون کے درمیان یہ فلیکچویٹ ہوا ہے اس مارکٹ میں بھی تو ان سبھی کوئن میں دوستو ریکوری کرنے کی پوری پوٹینشل موجود ہے یہ صرف ٹرینڈ ریورسل ہی کر دیں تو آپ کو ایک اچھی پروفٹ گین کرنے کو مل سکتی ہے جبکہ یہ ٹرینڈ ریورسل سے ٹرینڈ ریورسل سے کہیں زیادہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں اگلے سکس منت میں اور اسی سکس منت میں آپ کو اوویسلی بی ٹی سی کا پمپ آف دا ایئر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو جاتے جاتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور اپنے ان دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا جو اس وقت سٹاک مارکٹ سے بیزار ہو کر وہ کوئی بھی اپنا نیا بزنس حال کر کے ڈیجیٹل مارکٹنگ سے جڑا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیجیٹل کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اجازت جاتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ